تیسی چیز آپ صاحب سے نے کیا فرمائی کہ جلدبازی والی دعا قبول نہیں ہوتی اور پھر آپ صاحب سے نے کیا فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ جلدبازی سے کیا مراد ہے کہ انسان جب اللہ سے دعا مانگتا ہے اور پھر آگے یہ کہنا لگ جاتا ہے کہ میں نے تو دعا کی تھی لیکن میرے دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی ایسا کیسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اکثر ہم دعا کرتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فوراں ہی ہمیں ریزارٹ نظر آ جائے ماذا کہ کار رات کوئی تو میں نے ہونڈا سوک مانگی تھی اب صبح میں اٹھوں گا تو کوئی فرشتے ہونڈا سوک اٹھا کے پورچ میں لاکے کھڑی کر دیں گے that's what we expect تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ میں نے ابھی مانگی تھی اور فوراں ہی قبول ہو جائے ایوب علیہ السلام ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی رہے کتنا عرصہ دعا کی اٹھارہ سال اللہ کے نبی ہیں ہم بندہ نہیں ہیں اللہ کے نبی ہیں لیکن نبی ہونے کے باوجود اٹھارہ سال دعا کی اٹھارہ سال کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو اس مشکل سے نجات دلائی تو دیوریشن کتنی ہے ہم میں سے کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ ہماری دعا کس وقت قبول ہونی ہے لیکن پوائنٹ یہاں پہ کیا ہے کہ ہمیں گیو اپ نہیں کرنا ہمیں جلدباز نہیں ہونا ہمیں فورا نہیں اس چیز پر کنکلوجن نہیں لے آنا کہ نہیں ہماری دعایں قبول نہیں ہوتی میرا ایک دوست ہے جب شادی ہوئی تو اس کے ہاں اولاد نہیں تھی ایک سال گزرا دو سال گزرے تین سال گزرے فیملی کے اندر جب دو سے تین سال گزرتے ہیں تو ویسی باقی فیملی مالوں کے پیٹ میں دردونا شروع ہو جاتا کہ پتا نہیں اولاد کیوں نہیں ہو رہی میرے سے بات تھی ہو رہی اسی تو مجھے کہتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہو رہی تھی لیکن مجھے لوگ نے بڑا کہا کہ فلاں مزار پر چلے جاؤ فلاں جگہ پر چادریں ڈالو فلاں جگہ پر یہ کرو کہتا ہے میں نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں بھی ڈھیٹ ہو کے اپنے رب کے سامنے بیٹھ گیا اس نے لٹرلی مجھے یہ الفاظ کیا تھا کہتا ہے میں ڈھیٹ ہو کے میں نے مانگنا شروع کر دی اب میں نے نمازیں پڑھ کے اللہ سے مانگنا شروع کیا ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ کہتا ہے آٹھ سال آٹھ سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی اور اولاد بھی کہا دی ٹوینز دیئے میں نے کہا یار تو بڑے صورتی دعاarde مانگئی سی مجھے آٹھ سال کے بعد ٹوینز دیئے سبحان اللہ تو مطلب پوائنٹ کہتا ہے کہتا ہے میں بھی ڈھیٹ ہو کے مانگتا رہا کہ میں بھی اسی سے مانگوں گا جس نے فیصلہ کرنا ہے تو مجھے آٹھ سال کے بعد اولاد اللہ تعالیٰ نے اطاف فرمائی تو کیا مطلب ہے کہ جلد بازی جب ہم کرتے ہیں کسی چیز میں تو اس پہ بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہمیں کنکلوجن پہ فوراں جمپ نہیں کرنا چاہیے ہم نے مانگتے رہنا ہے کب قبول ہوگی کچھ ایسی دعائیں ہوتے ہیں جو اللہ واقعی فوراں قبول کرنا اپنی ذنگی میں نظر آتا ہے کہ ابھی دعا کیتی پانچ منٹ نہیں گذرتے آپ کو نظر آتا ہے کہ دعا قبول ہوگی کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جن کو آپ ہفتہ دو ہفتہ مہینہ کرتے رہتے ہیں اس کے بعد آپ کو ریزرڈ نظر آتا ہے اور کچھ ایسی ہوتے کہ کئی کئی سال انسان دعا کرتا رہتا ہے اس کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا میں نے فلان کئی سال پہلے میں نے دعا کی تھی کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعات سنتے ہیں کہ میری ماں نے دعا کی تھی کہ فلان جو ہے میرا بچہ جو ہے وہ اس کام پہ لگے تو وہ کیا ہے کہ کئی سال کے بعد بچہ جو ہے بیس پچیس سال کے بعد جب وہ چیز ہو جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ہاں بھی پچیس سال پہلے میری ماں نے میرے باپ نے دعا کی تھی تو آج مجھے اس کا نتیجہ نظر آ رہا ہے تو سمٹیمز ہوتھ ہیپنس کہ دعا ہماری کئی کئی سالوں کے بعد پوری تو کئی دفعہ ایک ایک نسل کے بعد جا کے نظر آتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا کی تھی اور جا کے آ کے نسلوں تک نظر آئی دعا کا اثر نظر آتا ہے so that's what it is کہ کئی دفعہ ہماری دعائیں چلدی قبول ہو جاتی ہیں فوراں نظر آتی ہیں اور کئی دفعہ اس کے اثرات جو بعد میں نظر آتی ہیں اور آخری بات جو دعا کی قبولیت سے مطالق ہے بہت ہی خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی اگر اس چیز کو ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرمز کی روایت ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مسیبت کے دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو قبول کرے اسے چاہیے کہ فراخی کے دنوں میں اللہ کے سامنے کسرت سے دعا کیا کرے کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ جب بھی ہمارے اوپر مسیبت آتی ہے کوئی پریشانی آگی مالی تنگی آگی بیماری آگی جوب کا پرابلم آگیا بزنس میں پرابلم آگیا فیملی میں کوئی ایشو آگیا اولاد کا کوئی ایشو آگیا اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہماری دعاوں کی جو فریکونسی ہے اور ہماری دعاوں کی جو شدت ہے وہ بڑھ جاتی ہے ہر نماز کے بعد دعایں کر رہے ہیں اور لمبی لمبی دعایں کر رہے ہیں اور تحجت پر بھی اٹھنا شروع کر دیتے ہیں اس پر بھی دعایں کر رہے ہیں جو ہی ہماری مشکل اور مسیبت دور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مسیبت کو ٹال دیتا ہے فراخی آ جاتی ہے اس وقت کیا ہوتا ہے اللہ ہمیں بھول جاتا ہے اس وقت دعاوں کی وہ کیفیت نہیں رہتی اس وقت ہم بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کچھ تھائی نہیں اللہ ہماری زندگی سے ویسی جو ہے نا وہ باہر ہو جاتے ہیں تو کیا ہے کہ جب فراخی کی حالت ہو جب اللہ نے مال اطاع فرمائے ہیں جب اللہ نے آفیت اطاع فرمائی ہے اس صورت میں کیا کرنا ہے کہ اس صورت میں ہمیں کسرت سے دعاوں کا احتمام کرنا ہے کیونکہ جو شخص فراخی کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ مشکل کے دنوں میں اس شخص کو یاد رکھتا ہے جو فراخی کے دنوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے پھر مسیبت کے دنوں میں مشکلات کے دنوں میں اللہ بھی اس کو یاد نہیں رکھتا اور یہ ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ تکبر کے نشانی ہیں کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ ناپسند ہیں جو دعا نہیں کرتے اللہ کو ایسے لوگ ناپسند ہیں جو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں اور اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اللہ سے کسرت سے مانگتے ہیں چاہے آپ کی ساری سٹریٹیجی اور سب کچھ آپ کے کنٹرول میں بھی ہے اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پر ڈیپنڈنٹ ہے میرا محتاج ہے اللہ کو یہ بندے کی محتاجی جو بندہ اپنی محتاجی اللہ کے سامنے شو کرتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے تو فراہی کے دنوں میں دعاوں کو کسرت سے کریں تو انشاءاللہ مشکل کے دنوں میں اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے گا اور ہماری دعاوں کو قبول فرمائے گا